اسلام علیکم امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی میں آج حاضر ہوں اپنی سیکنڈ ریسیپی کے ساتھ آج میرے کچھن میں آلو کی ترکاری بن رہی ہے یہ ایک پاپولر آلو کی ترکاری ہے چوکہ بچے بڑے سب لوگ اسے مزے سے کھاتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ ویڈ لائٹ ہے آپ اس کو ناشتے میں سیری میں پراتھے کے ساتھ پوری کے ساتھ یا پھر روٹی کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں یہ یقین مانیے پندرہ منٹ میں ریڈی ہو جاتی ہے اور میں ابھی سہری میں ہی بنانا سٹارٹ کی ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ اس میں چند سپائسیز کی بدولت یہ اتنی مزے دار آلو کی ترکاری بنتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پین لیا اس میں ایک چھٹکی زیرہ ڈالا اور ایک چھٹکی کلونجی ڈال دی ہے اس کو ایک منٹ کے لیے تھوڑا سا بھون لیں ٹھیک ہے اور میں نے آلو سائٹ پر کٹ کے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ میں نے پہلے سے کٹ کے رکھے ہوئے ہیں اس لیے کیونکہ میں نے کہا کہ میں جلدی سے یہ آپ پر ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ نے آلو کی کیا شیپ دینی ہے میں نے سرکل اور بارک بارک کٹے ہیں یاد رکھئے جب آپ آلو کی کٹنگ کریں تو کوشش کریں بارک کٹیں کیونکہ آپ جتنا آلو آپ کا بارک ہوگا اتنی جلدی جلدی گلے گا میں نے سرکل شیپ مجھے مناسب لگا اور میں ہمیشہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کیوبز کی شکل میں آلو کٹنے ہیں یہ کوئی بگ ڈیل نہیں ہے میں نے لیے اس سرکل اب میں اس میں آلو ڈالوں گی آلو ڈالنے کے بعد اس میں صرف تین چیزیں جائیں گی ہلدی، کرش پیپر اور نمک آپ یقین کیجئے یہ چند سپائسز ڈالنے کے بعد یہ اتنی مزے کی بنتی ہے اور آپ اس کو ٹرائی کریں گے اور آپ پھر مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسیپیز کیسی لگی آپ میرا خیال ہے پانچ منٹ بھی نہیں اس کو فرائی کریں گے آل کے اندر آلو کو اور پھر آپ نے خلدی ڈالنی ہے کرش پیپر ڈالنی ہے بعض لوگ کرش پیپر کو نہیں پسند کرتے تو وہ بلیک پیپر یوز کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی ایشو نہیں تھا تو میں نے اس میں ریڈ کرش پیپر ڈالی ہے اور اس کو صرف جی مجھے اندازن ہے ایک چھٹکی حلدی ڈال دی ایک چھٹکی آپ نے اس میں خرش پیپر ڈال دی ہے اور ایک ہی چھٹکی آپ نے اس میں نمک ڈال دی اپنے حضبے ضرورت حضبے یعنی کہ آپ جتنا کھاتے ہیں اس کے بعد میں نے اچھی طرح اس کو مسالے کو مکس کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ڈھک دیا یقین کیجئے یہ پندرہ منٹ میں ٹرائ ہوتی ہے اور نہاید مزی کی اور لائٹ ویری لائٹ ڈش ہے کہ آپ کو آپ اس کو ریلی انجوائے کریں گے اب میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا اور پانی ڈال کے میں نے اس کو ڈھک دیا اور آپ کو اب میں اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں امید ہے آپ نے اس ریسیپی کو اس ویڈیو کو لائک کیا ہوگا اگر آپ کو آپ نے لائک کیا ہے پلیز شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ نے یہ بنائی ہے یا نہیں بنائی اور میری ریسیپیز ان بچیوں کے لیے ہیں جو کہ کم انگریڈین میں کم سپائسیز میں کھانا بن جاتا ہے اور بہت ہی لذیذ کھانا بنتا ہے میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں آپ یقین کریں you gonna love it یہ دیکھئے اپنی پیاری دعاوں میں یاد رکھئے گا میں اپنی دوسری ریسیپی کے ساتھ بہت جلدی پوسٹ کروں گی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا میری طرف سے اجازت اللہ حافظ اللہ نکے پان اللہ حافظ